اسلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹو مائی چینل میری خواب اور اس کی اسلام اکتبیر آج ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ خواب میں دل دیکھنا انسانی دل دیکھنا یا اپنا دل دیکھنے کی کیا مطلب ہے چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو خواب میں دل دیکھنا انسانی جسم میں دل ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے یہ دل اور دل کی دھڑکن ہی تو ہے جس سے انسان کی زندگی کا انحصار ہے بچے سے لے کے بڑے انسان تک دل ایک اہم مقام رکھتا ہے دل کا دوسرا نام زندگی ہے انسانی جسم دل کا محتاط ہے ظاہر اور باطل دونوں لحاظ سے دل اکل کا خزانہ ہے بقول حضرت ابن سینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں دل کا دیکھنا پہنچے ہوئے مال کا دیکھنا ہے اور اگر صحیح بھی خواب دیکھیں کہ دل اور اس کے جسم کے باہر ہے تو یہ صلاح اور نیکی پر دلیل کرتا ہے اور اگر صحیح بھی خواب دیکھیں کہ اس کا دل تنگ ہوا ہے تو اس پر دنیا کے کام تنگ ہوں گے مطلب بہت ہی پروپلمز اور ٹینشن ملے گی ہر کام میں مشکلات ہوں گی اور اگر صحیح بھی خواب دیکھیں کہ اس کا دل خواب میں خوش ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے صحیح بھی خواب پر کام کچھ شادہ ہوں گی آسانیہ پیدا ہوں گی اور اگر صحیح بھی خواب دیکھیں کہ اس کا دل بندہ ہوا ہے یا کسی نے باندھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صحیح بھی خواب کو اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اگر صحیح بھی خواب دیکھیں کہ اس نے دل کو اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیمار ہوگا بیماری میں مبتلا ہوگا اور اگر صحیح بھی خواب دیکھیں کہ اس نے اپنا دل اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے تو اس خواب کی طبی یہ ہے کہ اس کے کام پورے ہوں گے بکور حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اس کا دل درد کرتا ہے تو اس کی طبی یہ ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا اس کی دولت میں اضافہ ہوگا اور اگر صاحب خواب دیکھئے کہ اس کے دل کی آنکھیں ہیں اور آنکھیں کھولی ہوئی ہیں تو اس خواب کی طبی یہ ہے کہ صاحب خواب دونوں جہاں کے کاموں میں حریص اور راقب ہوگا اور اگر کوئی صاحب خواب دیکھئے کہ اس کے دل سے کھول نکلتا ہے تو ایسا خواب دیکھنے سے مرائی یہ ہے کہ غلط کاموں سے صاحب خواب توبہ کرے گا اور گناہوں سے کنارہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اگر صاحب خواب دیکھئے کہ اس کے دل سے زرد پانی نکلا ہے تو اس خواب کی طبی یہ ہے کہ صاحب خواب بیمار ہوگا اور اس کو صحت کے مطلب کچھ پرابلم ہوں گے اور اگر صاحب خواب دیکھئے کہ اس کے دل کو زخم پہنچا ہے یا زخمی ہوا ہے تو صاحب خواب بے گم ہوگا اگر صاحب خواب دیکھئے کہ اس کے دل سے موتی نکلا ہے وہ مو کے ذریعے موتی نیچے زمین پر گرا ہے تو اس خواب کی طبی یہ ہے کہ صاحب خواب کافر ہوگا کفر کرے گا اور اگر صاحب خواب دیکھئے کہ دل سے جو موتی مو سے مو کے ذریعے نکلا ہے وہ گر گیا ہے ابھی صاحب خواب نے وہ موتی زمین سے اٹھا کے اپنے واپس مو میں رکھ لیا ہے اور کھا گیا ہے تو صاحب خواب کفر کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے گا اللہ سے رجوع کرے گا اور مسلمان ہو جائے گا اور اگر صاحب خواب دیکھے اس کے مو سے موتی نکلا ہے ایک موتی کے ساتھ ایک اور موتی نکلا ہے اور وہ زمین پر گرہ ہے اور اس نے اس موتی کو جو دوسرا موتی ہے وہ موں میں رکھ لیے ہے تو اس خواب کی طبیعی یہ ہے کہ صاحب خواب پانچ نمازوں کو ترق کرے مکول حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا دل پارا پارا ہو گیا ہے تو صاحب خواب اپنے آپ کو مشکل کاموں سے لگائے رکھے گا اور اگر صاحب خواب دیکھیں کہ اس کا دل روشن اور منور ہے تو یہ دین اسلام کی دلیل ہے مطلب صاحب خواب کا دل امان سے روشن اور منور ہوگا اور اگر صاحب خواب دیکھیں کہ اس کا دل تاریخ ہے تو اس خواب کی طبیعی یہ ہے کہ صاحب خواب اپنے دین سے دور ہوگا اور اپنے امان کا انکسان کرے گا بکول حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں دل کا دیکھنا دس وجہ پہ ہے مال، ریاست، فرزن، بہادری، جوان، مردگی، ہیرس، قوت، مدد، شہوت اپنے آوان کو پوشیدہ رکھنا دیئر ویورز اگر آپ نے اس خواب کے متعلق کوئی بھی سوال کرنا ہے یا کسی اور بھی خواب کی کوئی تابعی چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں کر سکتے ہیں اور یہ کمیٹس میں جب بھی اپنے خواب کی بارے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہو تو اپنی خواب ڈیٹیل سے بیان کیا کریں اور منچن کیا کریں کہ ہم مرد ہیں یا عورت میریڈ ہیں یا ان میریڈ کیوں کہ خواب بھی تابعی مرد اور عورت میریڈ اور ان میریڈ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اچھا خواب آنے کی صورت میں ہمیں اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے اور برا خواب آنے کی صورت میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے پاک پروردگار سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے دعا کرنی چاہیے صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ